آج ہم بنانے جا رہے ہیں بخرید اسپیسل ٹکا بریانی چلیے دیکھتے ہیں اس کی ریسپی ٹکا بریانی بنانے کے لیے ہم نے بڑے کا گوست لیا ہے جسے ہم نے اچھا سے دھول کا ساف کر لیا ہے اب اسے ہم کوکر میں ڈالیں گے اس میں ہم کچھ مسالے آئٹ کریں گے ہم نے لیا ہے لال میرچ پاورڈر کسمیری میرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر جیرہ پاورڈر اس میں آئٹ کریں گے کالی میرچ پاورڈر چاٹ مسالہ اور تندوری مسالہ اب اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے کریم ڈال دیں گے کون فلور ڈال دیں گے اور میدہ ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے سب کچھ مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم ایڈ کریں گے پانی اور اس کے لیٹ لگا کر رکھ دیں گے ایک سٹی آنے کے بعد اسے ہم پندر میٹ تک پکائیں گے پندر میٹ ہونے کے بعد میں نے ککر کھولا ہے اور اسے تھوڑا بھون لیں گے اب ہم ککر سے بوٹی نکالیں گے اور اسے فرائی پین میں تھوڑا روزٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے فرائی پین لیا ہے اور اس میں اپنی بوٹیوں کو لائن وائز رکھ دیا ہے ہم نے ساری بوٹیوں کو فرائی پین میں اچھے سے رکھ لیا ہے اب اسے ہم تیج آج پر روزٹ کریں گے جس سے اس کے سارے مسالے اچھے سے لگ جائیں گے اسے پلٹ پلٹ کر آپ روزٹ کر لیجے سارے بوٹی روزٹ ہو گئی ہے اب ہم نے فرائی پین میں تیل لیا ہے اور اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے ایٹ کریں گے جو بریانی مسالہ ہے مرچی مسالہ ہے دھنیا پاورڈر ہے جیرہ پاورڈر ہے اسے ہم اچھے سے بھون لیں گے کچھ دیر بھوننے کے بعد اس میں ہم مرچ ایٹ کریں گے ٹامٹر ایٹ کریں گے اور انہیں اچھے سے بھون لیں گے ٹامٹر گلنے تک ہمیں اسے پکانا ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر سکتے ہیں اور اسے ڈھک دیجئے تھوڑے دیر بعد ٹامٹر گل جائیں گے اب ہم اس میں روشٹ کی ہوئی بوٹیاں ایٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ساری بوٹیوں کو ہم نے رکھ دیا ہے فرائی پین میں اب اسے ہم مکس کر لیں گے اب اس میں ہم تھوڑی فرائی کی ہوئی پیاج ایٹ کریں گے اب ہم جا رہے ہیں چاول بنانے کے لیے جس کے لیے ہم نے گھی لیا ہے اور اس میں کچھ سابوت مسائلے ڈالیں گے جس میں جیرہ لانگ علاچی تیج پتہ دارچینی ہے اس میں اب ہم پانی ڈال دیں گے پانی آپ اپنے چاول کے حساب سے ڈالیں گے اب میں نے اس میں ٹامٹر اور مرچے ایٹ کیا ہے ساتھ میں تھوڑا لیمن سلائس ایٹ کر دیجئے اب اس میں میں نے نمک ایٹ کیا ہے بنی ہوئی پیاج ایٹ کی ہے اب ڈھکن لگا کے ڈھک دیں گے جب پانی میں بوائل آنے لگے گا تو ڈھکن اٹھائیں گے اور اس میں چاول ایٹ کریں گے چاول میں نے باسمتی رائس لیا ہے جو میں نے کچھ دیر پہلے ہی دھول کر رکھ دیا تھا اب اسے ایک بار سب مکس کریں گے اور اسے ڈھک دیں گے چاول اب ہمارا تیار ہے اسے اب ہم بوٹی کے ساتھ مکس کریں گے اس کے لئے میں نے چاول پہلے سے آدھا نکال کر رکھ لیا ہے چاول کے اوپر اب ہم بوٹیوں کی اچھے سے لیئر لگائیں گے سب سے پہلے بوٹی ہمیں اچھے سے لیئر میں لگا دیں گے اور اس کے اوپر چاول ایٹ کریں گے چاول کے اوپر ہم تھوڑی سی پیاج ایٹ کریں گے دھنیا پتی ایٹ کریں گے اور اس کے اوپر پھر ایک لیئر لگائیں گے سب سے پہلے ہم چاول ایٹ کریں گے چاول سے پورا کور کر دیں گے اور اس کے اوپر بوٹی ایٹ کریں گے پھر سے اس کے اوپر ہم فرائی کی ہوئی پیاج ایٹ کریں گے دھنیا پتی ایٹ کریں گے اور ہماری ٹکہ بریانی تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں